اکبر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا والد موچی تھے اکبر سرکاری سکول میں پڑھتا تھا اسے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ کاش میں کسی مکہ راجہ ہوتا میں بہت امیر ہوتا جو چاہتا وہ کرتا وہ اکثر خواب دیکھتا کہ وہ راجہ بن گیا ہے سب اس کے احترامیں کھڑے ہیں علی شان محل ہے جہاں وہ ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھا ہے مگر جب وہ اٹھتا ہے تو خود کو اس چار پائی پر پاتا ایک دن اکبر اپنے گھر کے قریب جنگل میں گیا اچانک اس نے ایک بلی دیکھی اس نے دیکھا کہ بلی کے پیر میں کوئی نوکلی چیز چوبھی ہوئی ہے وہ بلی کے پیر سے نوکدار چیز نکالتا ہے تو وہ بلی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ پری کہتی ہے تم نے جادوی تیر نکال کر مجھے آزاد کرایا میں تمہاری احسان مند ہوں اس لیے تمہاری کوئی دوخواہش پوری کروں گی اکبر جلدی سے کہتا ہے کہ مجھے کسی مرک کا راجہ بنا دو پری نے کہا آنکھیں بند کرو اکبر نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ جاتا ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے سب درباری اس کے احترام میں کھڑے ہیں ایک درباری کہتا ہے حضور والا آپ کے لیے کھانا تیار ہے کھانا دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اتنا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا مدر اس کے ساتھ کئی مسئلے درپیش آتے ہیں لوگ اس کے پاس اپنے جھگلوں کے فیصلے کرانے آنے لگے مدر وہ درست فیصلے نہیں کر پاتا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا اکبر نظام حکومت صحیح طریقے سے سمحال نہیں پایا اس لیے پڑوسی مرک کے بادشاہ نے اس کے مرک کی کمزور حالت دیکھ کر حملہ کر دیا اکبر کو جنب میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے وہ ہار گیا پڑوسی مرک کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا اسے لذیذ کھانے کے بجائے جیل کا باسی کھانا ملتا ہے وہ اپنے والدین کو اپنے گھر کو یاد کرتا ہے جہاں پر اسے کوئی مشکل نہیں تھی اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی اسے کھانے کو خالص غزہ ملتی تھی اسے پری کی بات یاد آئی اس نے مشکل کی طرف منع کر کے تین تالیاں بجائیں پری آئی تو اس نے کہا مجھے پہلے جیسا بنا دو پری نے کہا آنکھیں بند کرو آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں ہے اب پشتاوے کیا ہوت جب چلیا چک گئی کھیت